پنجاب میں ائر ایمبولنس سروس کی کامیابی سے جاری ہے اور دیگر صوبے سوچ بچار میں ہیں ائر ایمبولنس سروس اب تک پانچ مریضوں کو کامیابی سے ہسپتالوں تک منتقل کر چکی ہے جبکہ ذرائع کے مطابق دیگر صوبوں میں ابھی تک ائر ایمبولنس منصوبے کی کاغذی کاروائیاں چل رہی ہیں کیپی حکومت نے ابھی تک ائر ایمبولنس سروس کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے پنجاب میں ائر ایمبولنس سروس کی حوالے سے آپ کو بتائیں تو یہ سروس کامیابی سے جاری ہے دیگر صوبے سوچ بچار میں ہیں ائر ایمبولنس سروس اب تک پانچ مریضوں کو کامیابی سے ہسپیٹل تک منتقل کر چکی ہے ذرائع کے مطابق دیگر صوبوں میں ابھی تک ائر ایمبولنس منصوبے کی قاغذی کاروائیاں چل رہی ہیں جبکہ کیپی حکومت نے ابھی تک ائر ایمبولنس سروس کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے پنجاب حکومت کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ ائر ایمبولنس سروس کی کامیابی سے سروس جاری ہے جبکہ دیگر صوبے اس حوالے سے سوچ بچار میں مشغول ہیں ائر ایمبولنس سروس اب تک پانچ مریضوں کو کامیابی سے ہسپیٹل تک منتقل کر چکی ہے ذرائع کے مطابق دیگر صوبوں میں ابھی تک ائر ایمبولنس منصوبے کی قاغذی کاروائیاں چل رہی ہیں کے پی حکومت نے ابھی تک ائر ایمبولنس سروس کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے بیورا چیف حسن رزا سے جی حسن دیکھیں پنجاب حکومت کی جانت سے ایک ذرائع سے قبر جاری کی گئی جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ پنجاب میں ائر ایمبولنس سروس اب تک پانچ مریضوں کو کامیابی سے سالوں میں منتقل کر چکی ہے اور دیگر صوبوں میں ابھی تک ایمبولنس منصوبے کی قاغذی کاروائیاں چل رہی ہیں اور خیبر پختونق کا حکومت نے ابھی تک ایر ایمبولنس سروس کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے خیبر پختونق کا حکومت ابھی تک سمری اور دیگر قاغذی کاروائیوں کے سکتر میں فنڈز ہوئی ہے خیبر پختونق کا حکومت مالی بہران کے بعد یونیورسٹییاں بان کر رہی ہے ایک ہزار ارب روپے کی مقروض خیبر پختون کا حکومت منجاب کی نقاضی میں ساتھ سے منصوبوں کا اعلان کر رہی ہے گزشتہ گیارہ سال سے خیبر پختون کا اور چار سال سے پنجاب میں حکومت کے باوجود ایر ایمونیل شروع نہیں کی جا سکی پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نوازشریف کی کردہ سیسر براہی میں شروع کردہ ایر ایمونیل سرویس مریضوں کی جان مچانے میں مصروع ہے پنجاب میں حریمہ زوجہ پرگیز خان کو ڈی ایج کے ہسپیٹر میاں والی سے ڈی ایج یو ہستال راول پنڈی منتقل کیا گیا افضل رزاٹ ولد افضل سار کو ڈی ایج کیو ہستال میاں والی سے راول پنڈی اسٹٹیٹوٹ آف جاوڈ ڈیالوجی منتقل کیا گیا ہے پجاب حکومت سے ذرائع سے یہ دی خبر جاری کی گئی ہے کہ محمد بلال ولد جوید اختر کو شیخ جید ہستال نہیں آپ کا بہت شکریہ حسن نواز شریف آئیٹی سٹیٹی منصوبہ سی بی ڈی پنجاب نے نواز شریف آئیٹی سٹیٹی میں تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے بلوک میں مختلف کیٹیگری کے پانس اچھے کنال پر مشتمل پلوٹ موجود سی بی ڈی پنجاب نے سیلیکون بلوک کا ماسٹر پلین تیار کر لیا ہے اور آئیٹی سٹیٹی میں سیوریج وارٹر سپلائی اور سڑکوں کا نیا جال بچھایا جائے گا زین العابدین سے مزید جانتے ہیں بتائیے زین شہر لاہور میں پہلی مرتبہ آئیٹی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت کے احکامات پر نواز شریف آئیٹی سٹیٹی منصوبے پر بقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے سی بی ڈی پنجاب کی طرف سے یہ آٹھ سو اکڑ ارازی پر مختلف جو بلوک ہیں وہ بنائے جا رہی ہیں جس میں جو آئیٹی کمپنیز ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے وہ یہاں پر بنایا جائے گا اور آئیٹی ٹاور بھی بنائے جائیں گے اس سلسلے میں نواز شریف آئیٹی سٹیٹی میں سلیکون بلوک پر اس وقت تعمیرتی کام جاری ہے اس کے علاوہ دو سلسلیٹیٹ جو ٹاور ہیں ان پر اگست کے ماں سے بقاعدہ طور پر تعمیرتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی طرف سے ایک سال کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور اس مقصد کے لیے جو فانڈز ہیں وہ بھی مختص کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس نواز شریف آئیٹی سٹیٹی میں جو ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے جہاں پر مختلف جو یونیورسٹیز ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا اور ان یونیورسٹیز سے آئیٹی اور اے آئی کی جو تعلیم ہے وہ طلبہ کو دی جائے گی پلان یہ بنایا گیا ہے کہ اگلے دو سال کے عرصہ میں اس نواز شریف آئیٹی سٹیٹی کا جو تمام انفرسٹرکچر ہے اس کو مکمل کر دیا جائے گا اس سلسلے میں جو پلان بنایا گیا ہے سلیکون بلوک کا اس پلان کے تحت جو اس سلیکون بلوک کے اطراف میں پچاس جو یہ سرکولر روڈ ہے پچاس میٹر چوڑی سرکولر روڈ ہے وہ تمیر کی جائے گی اس کے علاوہ بلوک کے بلوک میں جانے والی جو مرکز اشارہیں ہوں گی وہ دو سو پچاس میٹر اور ایک سو پچاس میٹر تک جو چوڑی ہے وہ تمیر کی جائیں گی جبکہ بلوک کے اندر ستر میٹر چوڑی جو سڑکیں ہیں وہ تمیر کی جائے گی اس کے علاوہ سیوریج کے لیے ٹرنک سیور بچھایا جائے گا اس سیلیکون بلوک میں اور جو سیلسٹیا ٹاور بنایا جا رہا ہے دس اشاریہ پانچ کنال رکبے کے جو پلوٹ ہیں وہ اس سیلیکون بلوک میں رکھے گئے ہیں اور بیشتر پلوٹ ابھی تک سی بی ڈی پنجاب کی طرف سے فروخت بھی کر دیے گئے ہیں جس میں زیادہ تر جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو یہ پلوٹ فروخت کیے گئے ہیں یہ پنجاب حکومت کا فلیکشیپ پروجیکٹ ہے دو سال کے عرصہ میں یہ جو تمام تر انفرسٹرکچر ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا اور اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل جو فارمز ہیں ان کو پلوٹ خریدنے کے لیے اور یہاں پر اپنے جو آئی ٹی کے دفاتر ہیں وہ تمیر کرنے کے لیے بھی جو انوائٹ ہے وہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے زین بہت شکریہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی شالامار اور باغبانپورہ دویجنز کے لائن لوسز انتظار میں کے لیے چیلنج لیسکو اور اپنے بجلی چوری روکنے میں ناکام شالامار دویجن کے لائن لوسز میں چودہ ایشاریہ نو باغبانپورہ کے سات ایشاریہ پانچ فیصد اضافہ بجلی چوروں سے محکمے کو عربوں روپے کا نقصان ذرائع کے مطابق مذکورہ سب دویجنز اور دویجنز میں کوئی انجینئر تائینات ہونے کو تیار نہیں مزید افصالات کے لیے بات کرتے ہیں فاہد امین سے جی فاہد آج بلکل لاہور میں بھی لیسکو اور اپنے بجلی چوری روکنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے لیسکو کی شالامار اور باغبانپورہ دویجنز کے لائن لوسز انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکے ہیں ماہ اے گست میں لیسکو کو لوسز کی مد میں مجموعی طور پر ایک ارب 53 کروڑ 52 لاکھ 80 ہزار روپے کا نقصان برداش کرنا پڑا ہے لیسکو کو دو ارب 73 کروڑ 23 لاکھ 40 ہزار یونٹ جو ہے وہ محصول ہوئے ذرائق مطابق 38 کروڑ 98 لاکھ 50 ہزار یونٹ جو ہے وہ لوسز کی نظر ہو چکے ہیں شالامار ڈویجنز کے لائن لوسز میں 14 شریعہ 9 اور باغبانپورہ کے 7 شریعہ 5 فصد جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے شالامار ڈویجنز کو جو ہے وہ 9 کروڑ 81 لاکھ یونٹ جو ہے وہ محصول ہوئے جن میں سے 7 کروڑ 70 لاکھ یونٹ کی بلنگ ہو سکی دو کروڑ 70 لاکھ 40 ہزار یونٹ جو ہیں وہ لائن لوسز کی مرض میں جو ہے وہ ضائع ہو گئے دستاویزات کے مطابق نیپرا کے مقرر کردہ لوسز کا تقبینا نکال کر 27 لاکھ 24 ہزار یونٹ جو ہیں وہ صرف ایک ڈویجنز میں چوری ہو چکے ہیں باغبانپورہ ڈویجنز میں بھی بجلی چور دندناتے رہے ہیں اگست میں باغبانپورہ ڈویجنز نے 10 کروڑ 80 لاکھ 40 ہزار یونٹ جو ہیں وہ وصول کیے 9 کروڑ 28 لاکھ 20 ہزار یونٹ کی بلنگ ہوئی جن میں سے ایک کروڑ 53 لاکھ 20 ہزار یونٹ جو ہیں وہ لائن لوسز کی مرض میں ضائع ہو چکے ہیں شالمہ ڈویجنز کی صرف ایک سب ڈویجنز واغبانپورہ ڈویجنز کے لوسز گزشتہ سال کی نسبت 25 اشارہ 3 فیصد جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں ماہ اگست میں واغبانپورہ ڈویجنز کے لائن لوسز 40 اشارہ 9 فیصد ریکارڈ کیے گئے ہیں واغبانپورہ ڈویجنز کو ملنے والے 2 کروڑ 86 لاکھ یونٹ میں سے 1 کروڑ 88 لاکھ یونٹ جو ہے وہ لائن لوسز کی مرض میں ضائع ہوئے ہیں نیپرہ لوسز نکال کر صرف واقعہ سب ڈویجن میں 5 روڈ 22 لاکھ 24 ہزار روپے کی بجلی جو ہے وہ چوری ہو گئی لائنسکو کی 350 روز سے جاری صداد بجلی چوری مہم بھی دونوں دویجنوں میں چوری ختم نہیں کر سکی باغبانپورہ اور شالمہ ڈویجن میں بجلی چوری سے محکمہ کو ارب روپے کے نقصان کا جو ہے وہ سامنا ہے آور بلنگ ختم ہونے کے بعد گزشتہ 3 ماہ دونوں ساب ڈویجنوں کے لائن لوسز میں جو ہے وہ ہو شروع با اضافہ ہوا ہے اسی طرح شمالی لاکھ کے مختلف علاقوں میں بجلی چوری کی بربار ہے آپ کا شکریہ فہد بڑھتی ہوئی بجلی اور گیس کی قیمتیں جیل ملازمین کی موجے ختم ہو گئی جیل افسران اور ملازمین کی راہ اشکاہوں پر بلز میں 50 فیصد سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا چھوٹے ملازمین کے بلز میں 55 فیصد اور افسران کے بلز میں 45 فیصد اضافہ کیا گیا ہے نئے شیڈیول کے مطابق 1 سے 5 سکیل کے ملازمین کی بجلی گیس کے بلز 4688 سے بڑھا کر 10 ہزار کر دیا ہے مدسر حسین سے مزید جان لیتے ہیں مدسر بتائیے اس پر مدسر کی قیمتیں جیل ملازمین کی موجے ختم ہو گئی جیلوں سے ملازمین کی راہ اشکاہوں پر بلز میں 50 فیصد سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے چھوٹے ملازمین کے بلز میں 55 فیصد اور افسران کے بلز میں 45 فیصد اضافہ کیا گیا ہے آج جیل کا نا جہادہ راہ افسر نے بلز حصولی کا نیا شدور جاری کر کے حصولی کا حکم دے دیا جاری کی دکیہ کہ سویزات کے مطابق نیشنٹ کے مطابق ایک سے پانچ پیل کے ملازمین کی مجھلی گیز کے بلز 488 سے بڑھا کر 10 سر پی کر دیا گیا ہے اور 6 سے 10 پیل کے ملازمین کے بلز ہیں وہ 6,500 سے بڑھا کر 11,000 کر دیا گیا ہے اور 11 سے 15 گریٹ کے ملازمین کے بلز جو ہیں وہ 7 ساتھ سویز سے بڑھا کر 14,000 کر دیا گیا ہے جس طرح گریٹ سولا کے جو ملازمین ہیں ان کے جو بل ہیں وہ نوزار سبس سو بیس سے بڑھا کر سترہ زار پر کر دیا گیا ہیں سترہ سے نوی سیل کے افسران کے جو بل سین کو بارہ سان سو سے بڑھا کر بائیس زار پر جاگا کر دیا گیا ہے گریٹ بیس اور اچس کے چوہرہ سو سے بڑھا کر چوبیس زار پر کا جو بل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے مدصر بہت شکریہ